اسلام علیکم اسی امروکاس بھٹی اور آپ دیکھیں امروکاس ایوری یوٹیوب چینل برو اگر آپ سوچتے ہیں لف برڈ کے بارے میں کہ اس کمپیئر ٹو ادر برڈ لف برڈ پاسٹ میں کیوں پاپولر رہا پریزن میں کیوں پاپولر ہے اور فیوٹر میں کیوں پاپولر رہے گا تو جی میری ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے میری لاسٹ ویڈیو بھی فیوٹر آف لف برڈ کے بارے میں ہی تھی لیکن اس کے اندر سپیرچول اسپیکٹ تھے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ سائنٹیفک اسپیکٹس دوں گا اور بتاؤں گا کہ لف برڈ جو ہے وہ پاپولر رہنے کے چانسز کیوں زیادہ ہیں تو برادر تین پوائنٹس ہیں جو آپ نوڈ کر لیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ وہ جو برڈ ہے وہ کتنا پاپولر ہے لوگوں میں دوسرا پوائنٹ کہ اس کا جو بریڈنگ بھیہیوئر ہے وہ کیا ہے تیسرا پوائنٹ یہ کہ اس کے اندر جو ورائیٹی آف میوٹیشنز ہے اس کی پوسیبیلٹی کتنی ہیں تو آئیے پہلے پہلے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں تو لف برڈ جو ہے یہ شروع سے ہی لوگوں میں پاکستان کے اندر سپیشلی بہت زیادہ پپولر رہا ہے میں نے 1992 میں لف برڈ رکھنا شروع کیے اس سے پہلے بجیگرز رکھتا تھا تو اس ٹائم بھی یہ بہت پپولر تھا اور جو نارمل بجیز تھے اس ٹائم 70 روپیز 80 روپیز کا ایک پیر تھا اور اس میں چلے جائیں موٹیشن میں تو پائٹ ہوتا تھا وہ 350 کا ایک ہوتا تھا اور پھر اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو ہائیس موٹیشن میں کنگ بجیگرز ہوتا تھا جو 600 روپیز کا تھا تو 1992 میں اس وقت جو سپل گرین فیشر تھا وہ 500 روپیز کا تھا یعنی کہ جہاں پر بجیگرز کا ہائیس موٹیشن ریٹ تھا وہاں سے فیشری کا سٹارٹ ہوتا تھا اور پھر کومن لٹینو تھا 1100 روپیز کا اور اسی طرح روزی کولی کا جو روزی یہ تھا پیچ فیس یہ بھی ترمند 1000 روپیز اور اسی طرح تھا تو یہ دیکھ لیں کہ اس ٹائم میں بھی 1992 میں بھی اس کا کمپیریزن دوسرے برڈ کے ساتھ کیا تھا تو تب سے یہ پاپولر چلا رہا اور اب تک یہ پاپولر ہے تو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بریڈنگ بیہیوئر کسی بھی برڈ کا کیا ہوتا ہے کیونکہ جتنا اس کا بریڈنگ بیہیوئر ازی ہوگا وہ زیادہ بریڈ کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ کومن ہوتا جائے گا اس کی پرائز جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر نہیں سٹاپ کر سکیں گی وہ نیچے آئیں گی اور جتنا ہی اس کا بریڈنگ بیہیوئر تھوڑا ٹاف ہوگا اس کا بریڈنگ سائیکل انہ سیزن کم بریڈنگ سائیکل ہوں گے اور اس کا جو بریڈنگ ریشو ہے وہ ایک ایوری یا کم ہوگی ٹکس کی تو وہ اتنا ہی اس کا ریڈ منٹین رہے گا تو اب لاب برڈ کا دیکھ لیں کہ ایک سیزن میں پاکستان میں خاص طور پر پنجاب سائٹ پر یا سندھ سائٹ پر آپ میکسیمم ٹھری کلچیز لے سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں اثر وائس ٹو ہی لینے چاہیے ہیں میرے مطابق تو تو اب آپ یہ دیکھیں کہ زیبرا فنچیز ہیں یا بجلی گرز ہیں وہ کتنا فاسٹ بریڈ کرتی ہیں وہ جتنا بریڈ کریں گی نمبر آف برڈ اترہ ہی انکریز کریں گے اور اس کی پرائز اتنی زیادہ نیچے آئے گی اب لاب برڈ کو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا نمبر آف سائیکل جو نمبر آف ان کے جو ہیں کلچیز ہیں وہ کتنے کم ہیں اور اس کے اندر بھی جو ریڈ آئیز آئیت ہیں لاب برڈ ان کی جو ٹکس ریشو ہے وہ کتنی کم آتی ہے اس لیے تیس سال سے نہیں ملکہ تھرٹی وان ایرز ہو گئے ہیں اب تو تھرٹی وان ایرز سے یہ اپنی پرائزیز مینٹین کیے ہیں لاب برڈ چھوڑو سے پپولر ہیں ابھی پپولر ہیں اور فیوچر میں بھی ان کا پپولر رہنے کا بہت زیادہ امکان ہے اچھا اب تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ورائیٹی آف میوٹیشنز کہ جس کے اندر برڈ کے اندر جتنی زیادہ ورائیٹی ہوگی میوٹیشنز کی وہ اتنا ہی زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوگا وہ برڈ یعنی اس کی پپولرٹی اتنا ہی زیادہ لانگ لاسٹنگ رہے گی اس کی پرائزیز اتنا ہی زیادہ آپ کو اچھی پرائز میں سیل ہوتا رہے گا اب اگر آپ کو میں تفصیل میں جاؤں گا تو شاید آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی بات کی تو میں آپ موٹی موٹی چیزیں بتاؤں گا میوٹیشنز کے بارے میں کہ دیکھیں کسی بھی اینیمل میں یا کسی بھی جاندار میں آپ اتنی ہی موٹیشن کر سکتے ہیں جتنی کے نیچر نے آپ کو پرمیشن دی ہے اللہ تعالی نے جتنی پرمیشن دی ہے اس کے اندر رہ کے ہی آپ موٹیشن کر سکتے ہیں جس فور ایسیم پل کے بجری گرز میں آپ ریڈ کلر نہیں پیدا کر سکتے ہیں آج تک کی ریسرچ کے مطابق چیئے ہیں فیچر کا تو اللہ کو پتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی کئی پوسیبلٹی نکلائے زیبرا فش کے اندر آپ جو ہے وہ ریڈ کلر نہیں اس کے اندر کر سکتے آپ تو آپ نے دیکھیں ایک سیل ہوتا ہے سیل کے اندر جینز ہوتے ہیں جینز کے اندر کلر پیگمنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو اللہ تعالی نے اس کے اندر ویریشن دی ہے آپ کو جتنی آپ کو اللہ تعالی نے اس کے اندر آپ کو اجازت دی ہے اس کے اندر رہ کے ہی آپ اس کے اندر اس کو میوٹیٹ کر سکتے ہیں اس بریڈ کو اس کو اتنا ہی زیادہ آپ اس کے اندر ورائیٹی آف میوٹیشن آپ لے کر آ سکتے ہیں بجری گرز ہیں یا زیبرا فنچیز ہیں کاکٹیز ہیں دیکھیں ڈیمانڈ ان کی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی شوکین میں لب برڈ کا اور زیبرا فنچ کا شوکین ہوں یہ میرے بعد بھی بجریز پڑے میں میں نے رکھے میں ہوبی سی چیز کا نام ہے اچھا ڈیمانڈ ہر چیز کی رہ گی لیکن آج کی ویڈیو اس کے مطالق ہے کہ ڈیمانڈ تو رہتی ہے کیا وہ اس کو رکھنے کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا آپ پروفیٹ میں بھی جا سکتے ہیں اس برڈ کو رکھیں تو لب برڈ کے مطالق میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے موٹیشنز کی اتنی زیادہ ورائٹی رکھی ہے اس کے اندر آپشنز اتنی زیادہ ہیں موٹیشنز کی اب اس کے اندر موٹیشن سے موٹیشن آتی جا رہی ہیں دیکھیں اب میں نائنٹی نائنٹی ٹو کی پھر دوارہ آپ کو نائنٹی نائنٹی ٹو میں لے کر جاؤں گا کہ اس ٹائم وہ اس کو بجلی گرز یا زیبرا فینچ اور یہ دوسرے جو افورڈیبیلٹی کے اندر جو برڈز آتے ہیں ایوریج پرائس کے اندر وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکے تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ایک تو اس کا بریڈنگ بیہیور جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس کا جو موٹیشنز ہیں اس میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ بہت زیادہ ورائیٹی رکھی ہے بہت زیادہ آپسینز رکھی ہیں اب بجلی گرز میں دیکھ لیں بجلی گرز میں ایسا نہیں کر سکتا ہے جیسے آپ نے اپلائن اس کے اندر پروڈیوس کیا اللہ برڈ کے اندر پھر اس کے اندر یو ونگ آ گیا پھر اس کے اندر پیل فیلو آ گیا پھر براؤنزے فیلو پھر ڈن فیلو اور پھر پتہ نہیں کیا کیا موٹیشن آتے جا رہی ہیں تو وہ اس لئے آتے جا رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس کے اندر موٹیشنز کے اندر لگ برڈ کے اندر آپشنز بہتا رکھی ہیں موٹیشنز کے جو کسی اور برڈ کے اندر آج کی ڈیٹ تک ڈسکور نہیں ہوئی فیلو پھر جو ہوں تو پتہ نہیں آپ کو ایک اکزمپل دیتا ھوں ایک روم کے اندر لوک روم ہے آپ اس لوم کے اندر ہیں اس کے اندر فوار بکٹس پڑھی ہیں ٹھیک ایک اندر ریڈ کلر ہے ایک یالو کلر ہے ایک اندر گرین کلر ہے ایک اندر واٹ کلر ہے اس لوم کے اندر ہیں آپ یہ ایک واقظpex ایک جین کی اس جو فور بکٹس کے اندر فور کلر ہیں انہی کے ساتھٹکتے ہیں اسی gucken Україر اس کی والز کو پینٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ اس کے اندر پیٹرن دے سکتے ہیں کلر کا کونسے کلر ہیں فر اگزمپل ریڈ ہیں ییلو ہے بلو ہے وائٹ ہے اگر اس کے اندر پرپر کلر نہیں ہے تو آپ اس کے پرپر کلر اس کے اندر روم کے اندر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے فور بکٹ کے اندر پرپر کلر اویلیبل ہی نہیں ہے اسی طرح ایک دوسرا روم ہے جس کے اندر ہنڈرز کلر پڑھیں ہے ٹھیک ہے اب اسی میں اسی روم کے اندر جا کے کوئی بھی بکٹ کھول کے اس ہنڈر کلر کی ویریشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہی ایک جین کی ہے کہ اس کے اندر جتنی کلر کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشنز دی ہیں انہی کلر کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں ان کو کریٹ کر سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فور کلر ہیں اس روم کے اندر کہ آپ غائب سے کوئی جنتن منتر پڑھیں گے اور وہ ففز کلر آجے گا اور اس کو آپ اس کے پیٹرن روم کے اندر بنا دیں گے نہیں اس کے یہ ایک بکٹ کا روم کے اندر ہونا مست ہے چاہے وہ باندھی کیوں نہ ہو اس کو آپ کھول سکتے ہیں اس کو پھر آپ کلر کو یوز کر سکتے ہیں یہی ایک جین کی ہے کہ جین کے اندر صرف آپ وہی کلر وہی پیٹرن آپ کر سکتے ہیں جس کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یا آپ کو نیچر نے پرمیشن دی ہے تو جسے بھی یہ برڈ ہیں یہ سب پیرلل چلتے رہیں گے ڈیمانڈ سب کی ہوتی ہے بجیس کی بھی ہمیشہ رہے گی فینچیز کی بھی رہے گی گولڈین کی بھی رہے گی اس کی مکاؤ کی بھی رہے گی کھوکٹھوس کی بھی رہے گی کھوکٹیل کی بھی رہے گی صرف بار یہ ہوتی ہے کہ پروفیٹیبلیٹی اس کے اندر زیادہ ہے پروفیٹ کی ریشو کس کے اندر زیادہ ہے تو صرف یہ فرق پڑتا رہتا ہے تو آپ دل کھول کر کام کریں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جینز کے اوپر میوٹیشنز کے اوپر مزید ویڈیو بناوں تو کامٹس میں مجھے بتائیں پھر میں انشاءاللہ آپ کے لیے مزید ویڈیو بناوں گا نیکس ٹائم کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ